بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہمیشہ غالب رہتا ہے اور ایسی ہی ایک مثال جھنگ میں بیش آئی ہے جس نے انسانیت کو شرما دیا میرے کہنے کا مقصد ایک ناش کسی درندے یا جانور کی نہیں بلکہ انسانی ناش جس کی بے حرمتی کا واقعہ بیش آیا ہے جس پر دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس قدر بے حص ہو چکا ہے ہمارے ادارے جو انتظامی آمور کی نگرانی کرتے ہیں کیا ان کی بے حصی آخری حدوں کو نہیں چھونے لگی کہ سب افسران اور ان کے مطاحت عملے کو آخرت بھول گئی ہے کیا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ روز ایک لاوارس لاش سامنے آئی تو اس کو اٹھانے کے لیے بجائے اس کے کہ ہسپتار سے کوئی ایمبلینس یا کوئی گاڑی آتی یا اس کی تدفین کے لیے کوئی بندوبست کیا جاتا میونسپل کارپوریشن جھنگ یہ پورا کرکٹ اٹھانے والی ٹرالی اس کو حاصل کیا گیا اور اس میں اس لاش کو رکھ گی میونسپل کاملہ اس کو تدفین کے لیے لے کر جا رہا ہے یہ فٹیجز آپ کے سامنے چڑھ رہی ہیں اور یہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جکا ہے کہ یہ ہمارے ادارے یہ ہمارے افسران کیا آپ نے آپ کو اس زمین پر ناؤس بلخ خدار سمجھ بیٹھے ہیں کیا این افسران کی کوئی فیملی یا کوئی اپنے پیارے نہیں ہیں یہ مرنے والا بھی کسی کا چشم چراغ ہوگا کسی خاندان کا فرد ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا بھائی ہوگا کسی کا باپ ہوگا کیا آج وہ لا وارث مر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک مرتا گلی سڑی کسی جانور کی لاش کی طرح اٹھا کے کسی کورا کرکٹ والی ٹرالی میں ڈال کر اس کو تدفین کے لیے جو ہے کبرستان پہنچا دیا گیا یہ مناظر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے خطرناک ہیں کہ کسی محاصر دنیا میں چلے جائیں یورپی یا کسی اور جگہ پر یہ واقعہ ہوتا تو وہاں پر آپ تک مظاہریں پھوٹ چکے ہوتے اور وہاں کی انتظامیہ کو وہاں کی گورنمنٹ کو مصطیفی ہونا پر سکتا تھا مگر ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو گنگا ہی اٹھی بیٹی ہے یہاں پر جس کی لاتھی اس کی بھینس جو جیتنا طاقتور ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اس کی نظروں کے سامنے کیڑے مکالوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں جنگ کے شہریوں کا کیار عدی عمل ہے آئیے وہ آپ کو سناتی ہیں کہ انسانیت کو یعنی کہ انسان کو اس طرح دفنانا اور اس طرح اس کی تظلیل کرنا جیتے ہوئے تو انسان کا تو کوئی حال نہیں ہے پرسان ہے جو مر کے بھی اگر انسان نے کوئی سکون نہیں پایا تو بہت افسوس اور بہت افسوس خاص کر یہ ہماری بلدیہ جنگ کہا کہ یہ مدینہ ہے ریاست مدینہ حکومت اور میوسپل کارپریشن کی ناہلی کی ایک بے مثال کاروائی میوسپل کارپریشن کے درجہ چہارم کے ملازمین ایک لاش گنڈ والی ٹرالی کو اٹھا جائے اس طرح انہوں نے ایک ملاز ثری büyہ کی بے کار detection کی ہے اس ٹرالی میں لے گئے ہیں جس میں سارا دین پورا کرکت تھکھیں کا جاتا ہے ابھایا جاتا ہے اس میں لاش آرجتیں لے جا کر اس کی بے حرمت یہ انتہائی انسانیت سوز واقع ہے ہم اس کی انتہائی مضمت کرتے ہیں تو آپ کو جب اس واقع کی اطلاع ملی تو آپ نے انتظامی سے کوئی باز پس کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ افسوسناک واقع ہے اور مجھے گزشتہ کل میڈیا کے دوستوں کے ذریعے ہی اس کی اطلاع ملی اور یہ کوئی ایسا واقع نہیں ہے جس کا بہتر حل ممکن نہیں تھا یقیناً وہاں پہ مسجد کے امام صاحب موجود ہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے اور ہماری مساجد کے اندر تقریباً تمام ہی جو شہر کی مساجد ہیں ان کے اندر مساجد کے جو موزنین ہیں آئیمہ ہیں تمام مساجد کے جو خدام ہیں اگر ان میں سے کسی کو بھی کال کر لی جائے تو تمام مساجد کے اندر وہ چارپائیاں موجود ہوتی ہیں جن کے اوپر مردوں کو قبرستان تک لے جانے کا ایک انتظام مسجد کی طرف سے ہوتا ہے اور تمام مساجد کے جو خدام اور موزنین ہیں ان کی طرف سے فی سبیر اللہ یہ سہولت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی غسل کے لیے ان کو کال کرے تو وہ ان کی غسل اور تجہیز اور تکفین تک کے تمام مراحل بڑی آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہم کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ تجہیز اور تکفین کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے یا لوگ میسر نہیں آتے یا خدا نہ خاصتہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی آشنائی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا وارس لاش کے ساتھ جس طرح سے یہ سلوک ہوا یہ صرف اور صرف غفلت برتنے کے نتیجے میں اور صرف اور صرف یہ سمجھا گیا کہ بس یہ ایک مردہ جسم ہے جس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر مٹی میں دبانا یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے حالانکہ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کو کرنا مشکل تھا یا خدا نہ خاصتہ ناممکن تھا اس میں مینسپل کارپوریشن کی انتظامیاں میں سمجھتا ہوں کہ جس غفلت میں انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا اس سے پہلے بھی مجھے بعض دوستوں نے بتایا کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اور جس میں بدقسمتی سے بعض خواتین کی جو لا وارش لاشے ہیں ان کو بھی شاید اسی طرح سے غسل دیا گیا اور اسی طریقے سے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی تو میں صرف اظہار افسوس اور اظہار مزمت تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہتا میں نے گزشتہ کل جو میڈیا کے دوست آئے تھے ان سے بھی کہا تھا آج آپ سیٹی نیوز کے دوستوں کی طرف سے بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جتنی لا وارش لاشے ہیں وہ ہم ایک دوستوں کی کمیٹی بنائیں گے اور اس پہ ہم اپنے نمبر میونسپل کارپوریشن کے باہر بھی لکھ کے لگا دیں گے اور جتنے ہمارے ہسپیٹل اور دیگر جگہوں پر سرکاری تحویل میں لا وارش لاشوں کے حوالے سے محکمہ جات کام کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ سرکاری محکموں میں عموماً غفلت کا رجان ہر محکمے میں اسی طرح ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ان نمبرات کو واضح کر دیں تاکہ جو بھی کوئی لا وارش لاش ہو وہ ہم ان نمبرز پر رابطہ کریں ہم ان کی تجہیز اور تکفین کا اللہ کی رضا کے لئے خود انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا ہے زندہ رہتے ہوئے بھی سب سے زیادہ احترام اسی کا بتلایا گیا ہے اور مر جانے کے بعد بھی انسانی لاش کا احترام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا اور سکھایا ہے جو واقعہ ہوا اس پہ بینسپل کارپوریشن کے عملے کو اور ہم تمام لوگوں کو بشمول میڈیا اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اور اس کے لئے مل بیٹھ کر ہمیں سنجیدہ حل نکالنا چاہیے ہمارے ہاں جو ایک رواد چل نکلا ہے کہ ہر بات کے اوپر باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس بات کا حل نکالنے کے لئے ہم بحثیت معاشرے کے بھی بے حص ہیں یعنی جس بندے نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے آپ ٹھیک ہے اس نے ایک دکھ کو محسوس کیا اس نے اپنا کیمرہ چلا لیا لیکن بحثیت معاشرے کے آپ دیکھیں کہ وہ لاش اچھل رہی تھی اور جس بندے نے بھی وہ ویڈیو بنائی ہے اس نے اپنا کیمرہ چھوڑ کر آگے ہو کر اس ٹرولی کو روکا نہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو تم روکو میں خود ڈبل ون ڈبل ٹو پہ کال کرتا ہوں یا میں خود ایمبولنس منگوا لیتا ہوں یہ تم کیا کر رہے ہو وہ بندہ ویڈیو چلا کے اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہا اور جب لاش اتاری گئی غسل دیا جاتا رہا اس وقت اس بندے نے اپنے ویڈیو سے کیمرے سے ویڈیو بنائی لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یا ٹھہر جاؤ میں کسی امام مسجد کو موزن کو بلا کے اس کا اچھے طریقے سے غسل کا بندوبست کرتے ہیں پھر جب وہ جنازہ پڑھانے لگے اس کیمرے والے نے اللہ کے بندے نے جنازے کے اندر بھی شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ چلو وضو کر کے جنازہ ہی پڑھ لیتا تو یہ صرف اس ویڈیو بنانے والے کا مسئلہ نہیں ہے بحثیت معاشرے کے بھی ہمارے اندر بے حصی ہے صرف اس ایک بندے نے ویڈیو نہیں بنائی ہوگی ہزاروں آنکھوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ لاش اچھلتے ہوئے جا رہی ہے سینکڑوں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور لاش اچھلتے ہوئے جا رہی ہے لیکن کسی نے بھی اگر اس کو ہاتھ نہیں دیا کسی نے بھی ایمبولنس کو نہیں بلایا کسی نے بھی نہیں کہا یہ بھی کسی کا بیٹا ہے یہ بھی کسی کا خابند ہے یہ بھی کسی کا بھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سرکاری محکموں کو بلیم کر کے اپنے آپ کو اگر مطمئن کریں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اس بے حصی پہ ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اس بے حصی پہ ہمیں استغفار کرنی چاہیے اور ہمیں مل بیٹھ کر اس کا سنجیدہ حل تلاش کرنا چاہیے یہ ایک ایسی تکلیف دے بات ہے جس کا لفظوں میں اظہار کرنا ممکن نہیں ہے بس میں تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر سکتا ہوں اور اس کے حل کے لیے ہم نے گزشتہ کل ایک میٹنگ کی ہے آج بھی ہم دوستوں سے اس حوالے سے مشاورت کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنا لائے عمل تیہ کریں اور دوبارہ کوئی ایسی لاش یا ایسی انسان جسم کی بے حرمتی کا واقعہ پیش نہ آئے اللہ تعالی ہمیں زندہ انسانوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنے کی توفیق دے جو کسی انسان کا حق ہے اور مر جانے والوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنے کی توفیق دے جو ایک انسانیت کا احترام معاوی آزم صاحب آئندہ ایسی واقعات سے بچنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں آپ انتظامی کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں گے اور انسانیت کے اقدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو کیا کوئی ایسا پلان آپ مرتب کرنے چاہتے ہیں ان کی مجموعی طور پر ہر جگہ پر جو کار کردگی ہے وہ زیادہ حوصلہ افضاء نہیں ہے اس لئے آپ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ جب کسی جگہ بہتری کی بات ہوتی بھی ہے تو اس کا اثر دو چار دن پانچ دن دس دن ہوتا ہے میں آپ کو بڑے اچھی طریقے سے ایسی کچھ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ جی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ دو چار دن دس دن گزرنے کے بعد اس ملک میں وہی چیزیں دوبارہ ہو رہی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کا ایک موثر اور سنجیدہ حل نکالنے کے لیے ہم نے یہ اب تک جو ہمارے دوستوں میں تجاویز ہیں وہ یہ ہے کہ لوارس لاشوں کو کفن ہم اپنی جیب سے دیں اور ان کی تدفین کا انتظام ہم اپنی جیب سے کریں ان کے قبر کا اور ان کے ساتھ اگر ایمبولینس کا بالفرض تھوڑا بہت خرچ بھی آتا ہے تو وہ بھی ہم ملجل کے اپنی جیب سے کریں تاکہ اس کو اس واقعے کو ہم کوشش کریں کہ یہ آخری واقعہ ہو اور ہم اس کو دوبارہ اس طرح سے مضبوط ہاتھوں میں رکھیں کہ اس طرح کی غفلت دوبارہ برتن میں یعنی جن لوگوں کو آپ ایک دفعہ سرزنش کر بھی دیں گے تو دوبارہ لاش تو پھر بھی ان لوگوں نہیں اٹھانی ہے نا میرے بھائی آپ اگر سرزنش کر بھی دیں گے تو دوبارہ ٹرالی کے اندر جانے والے وہ لوگ اگر ایمبولینس میں بھی چلے جائیں گے تو جنازہ پڑھنے والے تو وہی لوگ ہوں گے جو سارا دن بچارے کورا اٹھاتے ہیں ان کو نماز نہیں آتی ان کے کپڑے پلید ہیں وہ جنازہ کیا پڑھیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ایسے سیکٹر میں منتقل کر دیں جہاں پہ تدفین کا جنازہ پڑھنے کا پاکی نہ پاکی کا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نماز جنازہ درود پاک کا ان لوگوں کو پورا ادراک ہے پورا احتمام ہے تاکہ اس واقعے کو ہم آنے والے وقت میں دوبارہ کسی اور شکل میں ہوتا ہوا نہ دیکھیں تو ہم اس کو اس طور پر دیکھیں بلکل مولانا صاحب آپ کی طرف سے تو بڑا اچھا اقدام کیا جا رہا ہے اسی پر ہم زیلہ کی انتظامیہ سے بھی موقع ضرور جانے کے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ کیا ان کے نالج میں یہ سارا واقعہ ہے یا پھر وہ سوئے ہوئے رہتے ہیں سی او میونسپل کارپوریشن جنگ آصف قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو آصف قریشی صاحب یہ جو لاوارس لاش کوئی کچھنے کی ڈرالی میں کبرستان میں منتقل کرنے کا واقعہ ہے کیا یہ ہمارے لیے دوب مرنے کا مقام نہیں ہے کتنے لاکھوں افراد پر مشتمل یہ زیلہ ہے کیا چند افراد بھی نہیں مل سکے جو اس لاوارس لاش کو سارا دیس دیکھیں نا جی میں آپ کو بات بتلا میں نے یہ کیونکہ مجھے چیز کے علم نہیں میں نے ابھی آگے یہاں چار سنبھالے گئے آٹھ دن ہوئے ٹھیک ہے نا جی تو میں نے ان سے پوچھے اپنے سینٹر انسپیکٹر سے اور ایمو آئی سے انہوں نے کہا جی ہم نے ٹرالی فکس رکھی ہوئے اسی کام کے لئے اس میں ہم نے نہ کبھی کچھ رہ استعمال کیے نہ کبھی اور کوئی ایسی چیز استعمال کیا یہ ٹرالی ہماری صرف اسی کی کیونکہ ہمارے پاس ایمبولنس تو ہے نہیں در نائی ہے ہمیں ایمبولنس دیتی کیونکہ ہم نے اٹھانے بھی دھری سے لاش ہوتی ہے انہوں نے ہی دینی ہوتی ہے اگر انہوں کو یہ دیکھنا ہے ہم تو اپنے وسائل میں رہ کے جو کچھ کرنا سکتے ہو کر رہے ہیں آسف قریشی صاحب کیا آپ نے اپنے عملے سے بات کی ہے کیا ان کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ کسی ایمبولنس کو بلا لیں انتظامیہ کا کیا ہوتا ہے ایک ہزار روپے یا چند سو روپے لگ جاتے اگر وہ کسی گاڑی کو منگوا لیتے یا کسی ایمبولنس کو بلوا لیتے یا کسی لوڈ رکش کو ہی منگوا لیتے کسی چیز کے لیے کی ہوئی ہے جس میں نہ کبھی کودا کرکٹ اٹھا ہے کبھی باقیادہ وہ بالکل پاک صاف حد لحاظ سے ہوتی ہے جی ناظرین اس واقعہ نے بہت ہی زیادہ ہمارے دلوں کو افسردہ کیا ہے جس کسی نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہوگا اس کے لیے بہت ہی قربناک منظر ہے اسلام تو ایسا سچا پیارا دین ہے کہ اس نے سب سے پہلے انسانیت کی تقریم سکھائی ہے انسانیت کی عزت سکھائی ہے احترام سکھائی ہے لیکن ہم کتنے بہیس ہو گئے ہیں ہم کیسے زلالت کی پستی کی جانب جا رہے ہیں کہ ہمیں انسانی اقدار بھول گئے ہیں اسلام نے تو کوئی بھی مذہب ہو ہر کسی مذہب کا احترام کیا ہے ہر کسی نے سب سے پہلے انسانیت کو جانا ہے مگر ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا جا رہا ہے یہ ہماری انتظامیہ کو ہمارے منتقب نمائندوں کو ہماری عوام کو اور سب کو ایک صف میں کھڑے ہو کر اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسے اقدامات کے تدارک کے لیے ٹھوس لائے عمل تیار کرنا چاہیے اسے کے ساتھ اپنے مذہبان سب دلسلیم کو اجازت دیجئے اللہ نکمان